اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور صبح ہو چکی تھی اور ہم آ چکے تھے اپنے کچن میں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کچن میں آتے ساتھ سب سے پہلے میں چائے رکھتی ہوں کیونکہ چائے جب میں رکھتی ہوں تو پھر میرے میں تھوڑی سی انرجی آتی ہے کہ اب میں دوسرا کام کروں پتہ نہیں کیا میرا ویک پوائنٹ ہے چائے میں بہت زیادہ پیتی ہوں بہت پسند کرتی ہوں کہ میں بہت پراتھا کھانا ہے تو زوہہ کے لئے میں نے پراتھا بنا لیا اور اپنے لئے میں نے انڈا برٹ بنا لی اور ابراہیم نے کھانا تھا برٹ پر جم مکھن لگا کے تو اس نے وہ ناشتہ کیا بس ہم دو چھوڑ لوگ ہیں گھر کے اور سب کے ڈیفرنٹ ناشتے ہوتے ہیں تو ناشتہ ہم نے کر لیا تو لاسٹ و لگ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے یہ جو سوٹ تھے اور شرنگ کیے تھے تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں اس کی کٹنگ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو اب میں کر رہی ہے اس کی کٹنگ اور ہوا میرے ساتھی کیے کہ میں نے اس کی کٹنگ کر کے اور ان کو سٹیچ بھی کر دیا میں نے اور جب میں نے سٹیچ کیا تو اچانک سے میرے بھائی لینے آگے دو دن پہلے آئی تنک پارش ہو رہی تھا ہماری لائٹ بھی چلے گی تھی تو ویڈیو میں نہیں بنا سکی تو میں نے یہ کپڑے ان کو دے دی میں نے بولا کہ چلو آپ گھر لے جاؤ تو میں بھابی سے بولوں گی کہ وہ ویڈیو بنا کے مجھے بھینگ دیں میں ویڈیو میں ڈال دوں لیکن انہوں نے ابھی تک ویڈیو نہیں بھیجی تو اگر انہوں نے بھیجتی تو انشاءاللہ میں ضرور نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی یہ بالکل شرٹ انہوں نے سیمپل کرکھائی تھی گھیر انہوں نے بولا تھا کہ پروپر گول شیپ نہیں دینی رون میں بس ہلکی سی بے شیپ دینی ہے گلے کی تو وہ سوری دامن کی تو وہ میں نے دی اور بازو بھی انہوں نے بولا سیمپل رکھنا گلا بھی بے بنانا ہے تو جو شرٹ تھی وہ بلکل سیمپل انہوں نے اس طرح سے کروائی اور ٹراؤزر پہ جو تھا وہ ڈیزائن انہوں نے بنوایا تھا تو انشاءاللہ وہ ویڈیو آئے گی تو میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جی تو اب میں کرنے لگی ہوں ٹراؤزر کی کٹنگ اور یہ بلکل میں نے سیمپل کی ہے ہلکی سی بس اوپر سے میں نے شیپ دی ہے اس کی اور ٹراؤزر کی جو تھی وہ ڈیزائننگ تھی اور بڑی زبردست ڈیزائننگ تھی ٹراؤزر کی تو انشاءاللہ جیسے ہی مجھے وہ ویڈیو ملی تو میں ضرور اپنے ویڈیو میں ڈالوں گی اور اب ٹائم ہو چکا تھا کھانے کا رات کا تو آج میں نے بنائی پریانی بہت ہی ماشاءاللہ زبردست پریانی بنائی میں نے میرے پریانی واقعی بڑی مزیگی بنتی ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں رائز ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبردست تھی تو یہ اس کی میں نے ریسیپی کیوں نہیں ڈال لی انشاءاللہ بہت جلد میں آپ سے اپنی بڑیانی کے ریسیپی شیئر کروں گی یہ چونکہ جو اس کا مسالہ تھا وہ الڈی بری فریج میں پڑھا تھا پریز ہوا تو وہی میں نے نکالا میں نے کہا ویسٹ جانا ہے تو آج ہم اسی سے ہی کام چلاتے ہیں تو وہ میں نے نکال کے اس میں چاول ڈالے گلاس اور اس طرح سے ہم نے بریانی بنا لی بریانی میں بوائل انڈے میں ڈالتی ہے جو بہت پسند ہے اور مکس ویجیٹیبل بھی میری پڑی بھی تھی تو ساتھ میں نے روٹیاں بنا لی اور کھیرشی ریکارٹ لیے دہی تھا اور آج کا جو ہمارا ڈینر تھا وہ اسی طرح ہم نے انجوائی کیا آج کا جو بلوگ ہے وہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہی تھی کہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ اپنا رزق ضائع نہ کریں اللہ پاک بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اور رزق کی قدر کرنی چاہیے ہمیں اور میرا جو تھا یہ دونوں چیزیں تھی اور میراج کا ٹائم جو تھا وہ اچھا گزر گیا مطلب کہ ہم نے کھا لیا پیڑ بھر گئے ہمارے لیکن خدا رہا آپ یہ دیکھا کریں اپنے اردگرد دیکھا کریں کہ کوئی ایسا گھر یا کوئی اس طرح سے کہ جنہوں نے کھانا ہے پتہ نہیں ایک ٹائم کبھی کھایا یا نہیں کھایا آج کل جو دور ہے وہ اتنا نفسہ نفسی کا دور ہے کہ ہر انسان کو بس یہ ہے کہ میں اپنی یہ چیز پوری کرلوں یہ اس طرح سے کرلوں اپنے بچوں کے یہ چیزیں دے دوں اور کبھی آپ اپنے اردگرد بھی دیکھا کریں گے کسی کے ماں کے لال نے بھی کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا تو میرا تھا کہ آج ہا اگر ہمارا اس سے گزارہ ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ جو آج یہ ہماری کھانڈی کے پیسے ہیں اس سے ہم جو ہے وہ کسی اور کا چھولا جل جائے تو کسی اور کے بچوں کے پیٹ بھڑ جائیں تو آپ بھی پلیز پلیز اس طرح سے کوشش کیا کریں اور اللہ پاک ہماری جو اس محنت کو ہے وہ قبول کریں اور ہمیں اس طرح سے ایک دوسرے کا ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ مانگ لیتے ہیں یا مانگ کے اپنا گزارہ کر لیتے ہیں اور آپ بلیو کریں کہ کچھ اتنے ایسی فیملیز ہیں کہ جو اپنی عزت میں ہی رہ جاتے ہیں اور ان کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے کچھ مانگیں تو بس پردہ پوشی ایک ہے کہ بس یہ چیز ہے تو ایسے فیملیز کا آپ خیال کیا کریں کسی بھی بہانے سے آپ جو ہے وہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کریں تو اس سے اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور آج ہم آئے تھے اسلامپورا بزار تو زہا کا موڑ ہو رہا تھا کون کھانے کو تو ہم نے سوچا کہ چلو بزار کا رون لگائیں چونکہ لاکڈون چل رہا تھا تو بزار میں بہت زیادہ رشت تو نہیں تھا باقی شاپس تو ساری بند تھی لیکن کھانے پینے والی جو چیزیں وہ ساری کھلی ہوئی تھی شاپس اور مجھے زہا کے لیے لینی تھی کچھ پونیاں وغیرہ اور بینز تو باقی تو سارا بزار بند تھا بس ادھر سے مجھے جو ملی وہ میں نے لے لی اور پھر ہم نے کھائی کون اور کیا انجوئے بس آج کا تھا یہ میرا چھوٹا سا ولوگ اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا نیکسٹ ملیں گے ایک اچھے ولوگ کے ساتھ اور آج کا جو میرا میسیج تھا اگر وہ آپ کو پسند آیا تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پیز